اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا حال ہے خریت ہے آج دیکھیں میں دفتر میں ہوں نہ میں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے نہ وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے بلکہ اس میں آیا ہوا ہوں میں نے بتایا کہ آج ہفتہ ہے سیچڈے اس فرینڈز ڈے آہ کسی ہر فرینڈز ڈے سیچڈے کو میں کسی ایک فرینڈ کو بلاتا ہوں تو وہ پھر میرے ساتھ ایک دن گزارتا ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں مزے کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں بہت تو آج ہمارے ڈاکٹر منیر صاحب ہے وہ میرے ساتھ تھوڑی دیر تک آئیں گے تو آج ہم منارے پاکستان شاہی کلہ شاہی مسجد اور اس طرف ہم نے جانے گھڑی مل گئی ہے ویسے بائی دوے گھڑی مل گئی اچھا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں نواز شریف کی عظمت کو اتنا بڑا سلام یقین کرو اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں دو بندے ہیں نمبر دو یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں نواز شریف بڑے گریٹ آدمی تھے ان کو فل مجارٹی تھی اور ان کو عوام نے منتخب کیا تھا لیکن سادش کر کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جرم بنا کر اس میں عدلیہ بھی ملوث ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہوئی میں اسٹیبلشمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ دو بندے آتے ہیں جو میرے حساب سے نمبر دو ہیں ٹھیک ان حساب سے دیکھیں نواز شریف صاحب کی سزا کو کوئی دنیا میں نہیں مانتا جیسے بھٹوں بھٹوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا نا ایک سو نو میں اس کی جنا وہ سزا سزا موت ہو گئی ایک سو نو میں آج جبکہ کل ایک سو نو کی میں نے زمانت کرائی ہے وہ جو میں نے ویڈیو چھوٹی چلائی ہے نا لاہور ہائی پورٹ سے ایک سو نو کی میں نے زمانت کرائی ہے وہ بالکل معمولی جرم ہوتا ہے ایانت میں جرم کیوں نا جی میں نے مشورہ دیتا زی کے انج کارلو تو انج کارلو او ایک سو نو ہوں دیئے لیکن آپ کو پتہ ہے نا لیکن الحمدللہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور وہی گوائیاں سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک تو گوائی دی تھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس نے کہا تھا کہ یہ اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید فیض حمید میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا جائج صاحب نواز شریف اور مریم جیل سے باہر نہیں آنی چاہیے اگر وہ جیل سے باہر آ گئے تو ہماری دو سال کی میند ضائع چلی جائے گی میں اس کے اوپر لعنت ہی بھیج سکتا ہوں سادہ لفظوں میں اور ویسے یہ لفظ میں سخت بہت سخت استعمال کر دی ہے لیکن میں یہ یہ بنتا ہے کہ وہ جسٹس صاحب کو کہہ رہا ہے فیض حمید کہ ہماری دو سال کی میں نہ ضائع ہوگی ایسا شخص ہمارے اوپر انہوں نے مسلط کیا یہ برابر کے گناہ دا گناہ گار ہے یہ ایک سو نو سے بھی زیادہ جرم ان کا بنتا ہے تو انہوں نے جناب ہمیں ایک ایسے شخص کے ذمہ جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا آج لوگ بھول گئے ہیں کشمیر کو کشمیر ہمارا ایسے تھا جیسے اب ہے انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے ان کو ہنڈیا کا حصہ بنا دیا ہے جب کہ اقوام متحدہ میں وہ متنازعہ ایک مسئلہ ہے اقوام متحدہ میں اور عمران خان نے کہا تھا کہ دو مٹکی خموشی پیار کرو کہا تھا نا اور اپنے لیے ٹٹی ہوئی لات دنال پھر رہے ہیں ہر پاس دھرنے کی جا رہے ہیں مرنے کی جا رہے ہیں آج پشاور بھی جا رہے ہیں اور کشمیر کے لیے دو مٹکی خموشی لوگوں اس اس سادشی بندے کو سمجھو اور اس کا جناب جو نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں اس کا اس جسٹس شوکت حضی صدیقی نے گوائی دی اس نے کہا جی میں ماں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ فیض حمید میرے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ مریم نواز اور نواز شریف جیل میں رہیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہماری دو سال کی میند زائد چلی جائے گی اور وہ بھی وہ بھی اپنی گریڈ ماں کا بیٹا ہے جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کسی نے اس کے لیے آواز اس طرح نہیں اٹھائی ہم سب وکیل بھی اس میں شامل ہیں کسی نے نہیں اٹھائی آواز اس کے لیے اور اس کو ساکب ناسور نے گھر بھی دیا کہ جا بھئی بہتو آپ جاجی نہیں ہے اسی وجہ سے کہ تُو نے تقریر کیوں کی ہے ٹھیک وہ گوائی نواز شریف کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نواز شریف کے حق میں اور دوسری گوائی تو جناب تازہ ترین ہی کہہ لے کمر جوید باجوا کے حوالے سے جو مونس الائی نے کہا ہے کہ جناب مجھے کمر جوید باجوا نے کہا تھا کہ عمران کو ووٹ دو عمران کا ساتھ نہ چھوڑو بتائیں اب اس سے بڑی گوائیاں اور کیا ہو سکتی ہیں یہ تو اس طرح کی گوائیاں ہیں جیسے وہ وہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ مار گیا ہے نا تو اس کا جھگڑا پاڑ گیا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو کس نے مارا ہے یا کیا ہے اس نے انہوں نے کہا جی کہ ایسی گائے زبا کرو اس کے ساتھ اس کی بوٹی لگاؤ یہ خود اٹھ کے بتائے گا جو بھی مسئلہ ہوگا تو اس نے خود بتایا تو یہ خود بتا رہے ہیں کہ نواز شریف بے قصور تھا یا اللہ یا رسول نواز شریف بے قصور بالکل یہ نعرہ بنتا ہے بالکل انشاءاللہ تعالی اور نواز شریف دوبارہ آئے گا آئے گا دوبارہ نواز شریف اس کا آپ نے وہ ترانہ سنا ہوا ہے نا آئے گا دوبارہ یہ ہمارا لیڈر آئے گا انشاءاللہ تعالی اور دوسری گوائی مونہ صلی اللہ نے دے دی کہ یہ کس طریقے سے مداخلت کرتے رہے ہیں اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں برملا کہہ رہا ہوں کہ کمر جوید واجوا اور فیض حمید یہ دونوں نمبر دو تھے نمبر دو اور تیسرا نمبر دو جس نے جس کی انہوں نے حمایت کی جس کو انہوں نے گود میں بٹھا کے ہمارے سر پہ مسلط کیا اور یہ ثابت ہو گیا نواز شریف تجھے پھر ایک درہ سلام ہے سلام ہے تیری عظمت کو کہ تُو نے ان کو ایکسپوز کیا اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا اور آپ آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنیں گے وہ مخلص ہے پاکستان کے ساتھ وہ میڈن پاکستان ہے وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ پاکستان ٹوٹتا ہے تین عصوں میں تو ٹوٹے میں وزیراعظم بنوں یا وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں حالات اس نگر تک مجھاؤں کہ مارشلہ لگے وہ کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا اس نے قربانی دی اور چھپ کر کے جناب بیٹھ گیا تو یہ یہ نمبر دو بندے ہیں آج اسی باجوا کو پی ٹی آئی والے رگڑ رہے ہیں نا باجوا کو تو بھئی وہ اسی طرح کا قصور وال فیض حمید بھی ہے فیض حمید بھی ہے اور یہ بھی ایک دن آئے گا کہ جناب یہ پی ٹی آئی والے فیض حمید کے خلاب بھی جلوس نکال رہے ہوگی جیسے کمر جوید باجوا کے خلاب نکال رہے ہیں ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس لیے نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ میڈ ان پاکستان ہے وہ فاردی پاکستان ہے بائی دی پاکستان ہے ٹون دی پاکستان ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے آئیے میری گفتگو اور یہ تقریر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نواز شریف کی جان جا سکتی ہے لیکن پاکستان کے خلاب وہ نہیں سوچ چکتا اور یہی سوچ نونلی کی ہے جبکہ دوسری طرف کی سوچ ہے کہ میں ہوں تو پاکستان رہے میں نہیں رہا تو پاکستان نہ رہے یہ وہ آدمی کہتا ہے آج الحمدللہ نواز شریف صاحب نے جو باتیں بتائی تھی وہ حرف بحرف سچ ہوئی ہے لوگوں آپ اس کی اوپر سوچو ہم کسی پارٹی کے نہیں ہم پاکستان کے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اس لیے اپنی سوچ کو پاکستانی سوچ بناو اور جو انتشار فساد فتنے پھلا رہے ہیں ان کا گھراؤ کرو اور ان کے گھراؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ووٹ مت دو ان کو ووٹ نہ دو انکار انکار کر دو یہ ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہوا ہے جو پاکستان کو نوچ کے کھا رہے ہیں ساری چیزیں آ رہی ہیں نا خود یہ بتا رہے ہیں فراغوگی اور یہ جناب شہداد اکبر اور اس طرح کے کتنے لوگ وہ کہاں سے آئے تھے وہ باہر سے آئے کہ لوٹ کے پاکستان کو اور پر روپے لے کے بھاگ گئے اور یہ کہتا ہے کہ میں چوروں سے یہ ہے وہ اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے توڑے اسمبلیاں بھئی نون لی کو اس کا کیا نقصان ہے اپنی اسمبلی یہ توڑے گا نا اپنی حکومت ہے نا دونوں جگہ اپنی توڑے گا اگر دوبارہ پان بھی گئی تو اپنی بنے گی وہی مسئلہ رہے گا الیکشن بیفور ٹائم نہیں ہونے چاہیے کسی صورت بھی نہیں ہونے چاہیے اوپر چھ مہینے اوپر کر کے ہونے چاہیے کیا میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میرے کومنٹس کرو اور آپ بھی نواز شریف کو آج سلام کرو کہ جس کا اللہ کے اوپر جس نے مسئلہ چھوڑا تھا اور وہ مولنہ سلائی نے کہہ دیا کہ یہ مداخلت کرتے رہے ہیں باجوا نے خود کہہ دیا کہ ہم مداخلت کرتے رہے ہیں اور فیض عمید کا جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہہ دیا اور انشاءاللہ تعالی دن اب آئیں گے وہ آئیں گے اطاللہ حیلوی نے تو کسی اور کے لیے گایا گایا تھا نا لیکن اس نے گایا تھا کہ اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ تعالی قاضی فائزی سبھی اسی اگلے سال جناب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے انصاف کا بول بالا تب ہوگا سب امران ڈوز سے ہماری جان چھوٹ جائے گی دوستو ویڈیو پسند آئی ہے میری تقریر پسند آئی ہے تو کانلی اس کو شیئر کر دیں لائک کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ اور آپ کو یہ نواز شریف کے حوالے سے آپ کوئی لازمی کومنٹس کریں موسیقی